السلام علیکم و حمد و برکاتہ ناظرین محترم بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ صبح کو کیا ناشتہ کیا جائے اور کیا کھایا جائے اور سردی کے موسم میں کیسے ہوں تو میں آج ان حضرات کے لیے مکسر چھوڑ رہا ہوں تاکہ جو ہے ہر اعتبار سے رہنمائی ہوں یہ دیکھیں ما شاءاللہ یہ بہت ہی زبردست اس کے اندر مقزیات ہیں کاجو بادہ منجی رائی فروٹ جتنی بھی ہیں وہ سب اس کے اندر تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گرینڈر کے اندر مکسر کے اندر تھوڑے سے مقزیات دالیں اور اس کو نیم چوب کر لیں یعنی مکمل پوڑا نمائیں بلکہ ہلکا دردرہ اور اگر کسی کے پاس سل بٹا ہو یعنی چھوٹی سے اکلی ہو تو اس کے اندر بھی اس کو کھوٹا جا سکتا ہے اور کھوٹ کر اس کو اور اس کے اندر جب دودھ دالیں دودھ کے اندر یہ مقزیات دالیں مقزی دائیں ہلکی سی ہلدی دالیں ہلکی سی ہلدی ہے جو کلر آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہلدی ہے تو انشاءاللہ اس کے اتنے فوائد ہیں آپ کو انشاءاللہ اندرونی بخار اور اسی اعتبار سے مردانہ کمزوری اور اسی اعتبار سے جسم کے اندر پھورتی طاقت چستی وغیرہ سب بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے پھر روز کی غزہ بنا لیں اس کو چار سے پانچ بادام چار سے پانچ کاجو انجیر ایک سے دو اور اسی طریقے سے جتنے بھی ٹریفلش ہیں میں تھوڑے سے تھوڑے مقدار کے اندر لیں انشاءاللہ کچھ نقصانے ہوگا بہت ہی فائدے ہوں گے انشاءاللہ یہ روزانہ کا معمول ہے اس لئے آج میں نے سمجھا کیونکہ یہ سردیوں کا مسلم چل رہا ہے بہت سے ہب آپ پوچھتے ہیں سردیوں میں کیا کھائے جا کیا کھائے جا تو یہ استعمال کریں عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ دو کلاس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور مردہ باپ کیلئے تو بہت زبردست ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم